اسلام علیکم میں ہوں عبد المالک فرید اور آج بڑے ہی مزے دار ٹوپک کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں کافی لوگ آپ لوگوں میں سے پوچھ رہے تھے کہ کیسے ہم سعودی عرب میں رہ سکتے ہیں کیونکہ مجھے اکثر میری ویڈیوز میں دیکھتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ میں بچپن میں یہاں گیا تھا وہاں گیا تھا تو پتہ تو ان کو چلی جاتا ہے صاف ظاہر ہے کہ میں بچپن سے یہی پر رہتا ہوں تو مجھے بھی الحمدللہ یہاں پر چوبیس سال ہو گئے ہیں سعودی عرب میں تو اس لیے اس ٹوپک پہ آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں میں سے کافی لوگ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیسے سعودی عرب میں یا مکہ مدینہ میں ہم سیٹل ہو سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں تین قسم کے ویزے آپ لوگوں کو بتاؤں گا حج اور عمرہ کے علاوہ آپ حج اور عمرہ پر تو ویسے ہی آ سکتے ہیں ہر کسی کو بتا ہے کہ حج کرنے کی غرض سے بھی آپ آ سکتے ہیں یہاں پر یعنی کہ آپ حج کا ویزہ لگوا کے آ سکتے ہیں حج کر کے واپس جانا پڑے گا اور عمرے کے ویزے پر آئیں گے تو بھی آپ ایک مہینہ یہاں پر آ کے رہیں گے یہ ستہائیس ہٹھائیس دن جتنا بھی رہنا ہوگا آپ کے پیکج میں جتنا ہوگا تو آپ یہاں پر رہیں گے اور اس کے بعد آپ کو واپس جانا پڑے گا تو میں ان کے علاوہ جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں میری طرح جیسے میں یہاں پر جوب کرتا ہوں تو اس طرح کے تین قسم کے میں ویزے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جو آپ کے لئے سوٹیبل ہوگا ویزہ تو وہ آپ لے سکتے ہیں اور یہاں پر آ کے رہ سکتے ہیں سعودی عرب میں اور اپنی زندگی یہاں پر سعودی عرب میں ہی گزار سکتے ہیں اس سے پہلے ایک ضروری میسج ہے اس چینل کے حوالے سے کہ اب میری ہر ویڈیو احتوار اور جمعیرات کے دن آئے گی شام پانچ بجے مکہ مکرمہ کی ٹائمنگ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی ایکٹیویٹ کر کے رکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ویڈیو آئے آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اور اگر آپ کو نوٹیفکیشن نہیں بھی ملتا تو احتوار اور جمعیرات کو شام پانچ بجے مکہ مکرمہ کے ٹائمنگ سے آپ کو ویڈیو مل جائے گی تو آپ سرچ کر کے بھی عبد المالک فرید آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے ایک چھوٹی سی چیز سعودی عرب کی نیشنلٹی کے حوالے سے بھی بتائی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جی سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ مجھ سے کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ چوبیس سال سے کیسے مکہ میں رہ رہے ہیں تو جی ہاں بالکل میں بچپن میں ہی آیا تھا مکہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرا نصیب لکھا تھا میرے والدین کے ساتھ تو میں اپنے والدین کے ساتھ ہی آیا ہوں یہاں پہ مکہ میں بچپن سے تو پہلے فیملی ویزا تھا جو بھی یہاں پر آدمی جوب کے لیے آتا ہے تو ہر جوب پہ تو نہیں علاو ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر وغیرہ انجینئر یہ وہ اچھی جوب ہوتی ہے تو ان کو علاو ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی بھی ساتھ میں رکھ سکتے ہیں تو جب فیملی میمبر یعنی کہ کوئی بچہ اٹھارہ سال کی ایج کا ہوتا ہے تو اسے پھر اپنا ویزا جو ہے وہ سیپریٹ کرنا پڑتا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہ سکتا یعنی کہ والدین کے ویزے کے ساتھ نہیں رہ سکتا تو اس طریقے سے پھر میں نے اپنی جوب کے حساب سے اپنا ویزے سیپریٹ کر لیا تھا میرا تو یہ حساب تھا تو اسی اپنی جوب کے ساتھ ابھی تک میں جو ہے جوڑا ہوں اور اسی کے ساتھ ویزا بھی میرا چہر رہے اور ہر سال جو ہے ویزا رینیو ہوتا ہے اب ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو لوگ آنا چاہتے ہیں جو ابھی سعودی عرب میں موجود نہیں ہیں اور وہ سعودی عرب میں آنا چاہتے ہیں یہاں پر سیٹل ہونا چاہتے ہیں مکہ میں مدینہ میں یا کہیں بھی سعودی عرب میں پورا سعودی عرب کا قانون تو ایک ہی ہے تو ان کے لئے کیا کرنا چاہیے تو ان لوگوں کے لئے تین طرح کے ویزے ہو سکتے ہیں نمبر ایک ورکنگ ویزا آپ کوئی بھی جوب حاصل کریں مکہ میں سب سے آسان طریقہ جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں زیادہ وہ لوگ وہی ورکنگ ویزا ڈھونڈے ہیں اپنی جوب ڈھونڈے مکہ میں آن لائن جائیں ہوتیلز میں ریسٹورنٹ میں لیبر کوئی بھی جوب آپ ڈھونڈے مکہ میں یا مدینہ میں یا سعودی عرب میں کہیں بھی آپ رہنا چاہیں تو جوب ڈھونڈے اور جوب کے ذریعے اسی ویزے پہ آ جائیں جب تک جوب چلے گی آپ کا ویزا بھی چلے گا تو جب تک آپ کی انڈرسٹینڈنگ چلے گی اس بندے کے ساتھ جس کے پاس آپ جوب کرتے ہیں یا کمپنی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کام کریں گے یہاں پر آکے ورکنگ ویزے کی تو تب تک آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں پکا کوئی نہیں ہے جیسے میں بھی ہوں میرا بھی یہ نہیں ہے کہ میں پکا ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہ سکتا ہوں میرا بھی جب تک جوب ہے ویزا ہے جوب کا جب تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے تو میں ان کے ساتھ چل رہا ہوں اگر ایک سوا میری جوب ختم ہوتی ہے تو ہو سکتے ہیں میں دوسری جوب ڈھونڈوں پھر اس کے ویزے پہ آجوں تو اس طرح چلتا رہتا ہے حساب کتاب تو یہ کیٹیگری نمبر ون ہو گئی جن لوگوں کو جوب چاہیے جو زیادہ پیسے نہیں ہیں جن لوگوں کے پاس افورڈ نہیں کر سکتے زیادہ ایکسپینسز تو وہ ان لوگوں کے لیے یہ کام ہے یعنی کہ جوب حاصل کریں اس کے ذریعے آجیں یہاں پر دوسرا اگر آپ کے پاس آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ بزنس مین ہیں آپ کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے پیسہ ہے تو دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے تو ان لوگوں کے لیے ہمیشہ کا ویزہ ہے یعنی کہ ہمیشہ وہ اپنی فیملی اپنے بچے اپنے ماں باپ ساتھ میں رکھ سکتے ہیں اس کو دوسری کیٹیگری میں دو طرح کے ویزے ہیں پھر تیسری کیٹیگری میں جائیں گے دو طرح کے جو ویزے ہیں ان میں ایک ویزہ ہے ایک لاکھ ریال آپ اگر سلانہ پے کریں اس ویزے کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ اپنی زمین خرید سکتے ہیں یہاں پر مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر ان دو شہروں میں نہیں خرید سکتے اور سعودی عرب میں کہیں بھی آپ اپنی زمین خرید سکتے ہیں آپ اپنے نام سے بزنس کر سکتے ہیں جن لوگوں جو جو جاب کے ویزے پہ آتے ہیں وہ کبھی بھی بزنس نہیں کر سکتے بلکل ان کو علاو نہیں ہے بزنس کرنا یہاں پر وہ صرف جاب کر سکتے ہیں تو اس کیٹیگری میں ایک لاکھ ایک سال کا دیں آپ تو آپ یہاں پر بزنس بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پر اپنی فیملی اپنے پیرنٹس بھی ساتھ میں رکھ سکتے ہیں لیکن ویزا جو ہوگا وہ صرف آپ کا ہوگا اور آپ کاروبار بھی صرف اپنے نام پہ ہی کر سکیں گے یعنی کہ آپ کے پیرنٹس یا فیملی میمبرز جو ہیں وہ نہیں کر سکیں گے اور فیملی میمبرز میں بہن بھائی نہیں آئیں گے پیرنٹس اور بیوی بچے آئیں گے تو ایک لاکھ اگر سال کا آپ پے کریں گے اگر آپ ایک ہی بار آٹھ لاکھ پے کریں گے آٹھ لاکھ ریال تو ہمیشہ کا آپ کو ویزا مل جائے گا اسی طرح کا یعنی کہ آپ اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں مکہ اور مدینہ میں اور پورے سعودیہ میں کہیں بھی زمین بھی خرید سکتے ہیں پلوٹ خرید سکتے ہیں بلڈنگ خرید سکتے ہیں مکہ اور مدینہ شہر چھوڑ کر مکہ اور مدینہ میں صرف بزنس کر سکتے ہیں اور باقی پورے سعودیہ میں کہیں بھی آپ پلوٹ خرید سکتے ہیں بزنس کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہ ویزا بھی صرف آپ کا ہوگا ایک سوا آپ کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ ویزا جو ہے آپ کی بچوں کو نہیں ملے گا تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور ہاں وہ نیشنلٹی بھی نہیں ہوگی وہ صرف ویزا ہی ہوگا لیکن ویزا ایسا ہوگا جو ہمیشہ کے لیے ہوگا آٹھ لاکھ پی کریں ہمیشہ کے لیے آپ کا ویزا بن جائے گا سعودیہ کا تو کیٹیگری ٹو میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک لاکھ کا ویزا ہے جو ایک سال آپ رہ سکتے ہیں یہاں پر کچھ بھی کاروبار کر سکتے ہیں اور دوسرا آٹھ لاکھ کا ویزا ہے پوری زندگی کے لیے آپ کے فیملی اور پیرنس ساتھ میں رہ سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ یہاں پر بزنس بھی کر سکتے ہیں اپنے نام سے تو اب چلتے ہیں کیٹیگری نمبر تین پہ کیٹیگری نمبر تین میں ہے انویسٹر کا ویزا یعنی کہ آپ کے پاس مثال کے طور پر دو میلین ریال تک کا بیلنس ہے بینک میں تو آپ وہ بیلنس اپنا شو کریں بینک میں کہ میرے پاس دیکھیں اتنا پیسہ ہے تو میں سعودی عرب میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو انویسٹر کا ویزا مل جائے گا اس پہ بھی آپ بزنس کر سکیں گے سعودی عرب میں لیکن پروپرٹی کا مجھے پورا یقین نہیں ہے کہ پروپرٹی آپ خرید سکتے ہیں یا نہیں لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے نام پہ سعودی عرب میں بزنس کریں گے انویسٹ کریں گے تو وہ آپ کے انویسٹر کا ویزا ہوگا صاف زہر پیسہ بھی آپ کا اپنے پاس ہوگا آپ کے تو انویسٹ کریں گے آپ سعودی عرب میں اس کی کافی زیادہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں آپ کو ضرور چاہیے کہ آپ گولٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھیں ان کی اور یعنی کہ شروط ان کی جو شرطیں ہیں وہ پڑھیں اور آپ پتہ کریں جو آپ کے لئے سوٹیبل ہو ویزا وہ ویزا آپ لے سکتے ہیں اور یہاں پر سعودی عرب میں آ سکتے ہیں تو ایک بار پھر سے میں دہرا دوں تین قسم کے ویزے پہلا جوب والا ویزا جیسا میرا ہے میں یہاں پر جوب کرتا ہوں اگر ایک سوائے ایک جوب چلی جاتی ہے ان کے ساتھ میرا جو اتفاق ہے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ان کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے تو دوسرا ویزا بھی میں لے کے آ سکتا ہوں یہاں پر جوب کے ساتھ سافظاہر ہے اگر کہیں اور مجھے جوب ملتی ہے تو جیسے میرا ایکسپیرینس ہے مجھے عربی آتی ہے تو یہاں پر سافظاہر ہے میرے لئے زیادہ چانسز ہیں جوب کے اور میری جانکاری بھی ہے یہاں پر لوگوں کے ساتھ تو اس چیز کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے مجھے کہ میں جوب آسانی سے یہاں پر مل سکتی ہے دوسرا ویزا جو تھا وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اس ویزے میں آپ پیے کریں گے اور ہمیشہ کے لئے ویزا مل جائے گا آپ کو جیسے آٹھ لاکھ پیے کریں گے ہمیشہ یہاں پر رہیں گے سعودی عرب میں اور بزنس بھی کریں گے اپنے نام پر تیسرا ویزا جو تھا وہ تھا انویسٹر کا ہاں تو آپ پیسہ شو کریں میرے پاس پیسے میں سعودی عرب میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ وہ پیسہ بھی لے ہیں سعودی عرب میں اور ویزا بھی لے لیں سعودی عرب کا انویسٹ کریں یہاں پر اب چوتھے نمبر پر ایک بہت اہم چیز ہے کہ اگر آپ کو سعودی عرب کی نیشنلٹی چاہیے ہو تو کیا نیشنلٹی ملے گی سعودی عرب کی جی ہاں اس کا جواب ہے ہاں جی مل جائے گی نیشنلٹی اگر آپ سینٹسٹ ہیں آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اگر آپ سعودی عرب کو نام دے سکتے ہیں اپنے کام کی وجہ سے تو آپ کو نیشنلٹی بھی مل سکتی ہے اگر آپ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں تو بھی آپ کو سعودی عرب کی نیشنلٹی مل سکتی ہے یعنی کہ اس صورت میں آپ کو سعودی عرب کی نیشنلٹی مل سکتی ہے جس صورت میں آپ کو نیشنلٹی نہیں چاہیے ہوگی باقی عام آدمی کے لئے نیشنلٹی نہیں ہے تو یہ تھا آج کا تھوڑا سا مختلف موضوع جو زیارتوں سے ہٹکے ہیں میں پہلے تو زیارتیں وغیرہ پر ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو آج میں نے اس چیز پر ویڈیو بنایا کیونکہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ سوال آ رہے تھے تو ویڈیو کے اینڈ میں میں پھر سے آپ لوگوں کو یاد دلا دوں کہ اب سے ویڈیو اس چینل پر ہر اعتوار اور جمعیرات کو آیا کرے گی شام پانچ بجے مکہ کی ٹائمنگ سے تو اگر آپ نے مکہ کی مزید ویڈیوز دیکھنی ہے مکہ کے بارے میں حرم کی ویڈیوز تو آپ یہ پلیلسٹ کھول کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے تائف کی زیارتیں کرنی ہے تو آپ یہ پلیلسٹ کھول کے دیکھ سکتے ہیں اس میں تائف کی زیارتیں ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہاں پر آپ کلک کر کے سبسکرائب کر کے اس کو بیل آئیکن کو بھی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا جب بھی میں ویڈیو ڈالوں گا آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے گا تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ